آسکتے ہیں جی آرین خان اس کے بعد میں لوں گا ٹروت سیکر کو اور اس کے بعد پھر وائی اسلام اور سوری میں بھول گیا ذلقرنین اور اتحاد خان بائی بھی ہیں جی جی آپ ہی میسیج کر رہے تھے کومنٹس میں میں نے ایک دو بار میسیج کر رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ جو میرے حضرت روٹ سیکھر ہے وہ بھی کافی سارے میسیجز کر رہے تھے مفتی صاحب میں دو چار دن پہلے نا ایک مطلب کہ میں نیارک میں ہوتا ہوں اور یہاں پہ میری دو دو جوب پہ اوپر بھی چلا رہا ہوں اور دیفرن مطلب کہ ہوتا نا تھوڑا سا لگا ہوتا ہے کہ اپنے اسلام کے بارے میں مندر لرن کرے اور یہاں پر ملک جاتے بھی رہتے کافی بات چیت ہوتی بہروں سے بھی جو پہ بھی تو کیا کرتے ہیں اس میں نے ایک دو ایتھیس ٹوہرہ سے بھی بات ہوئی تو مفتی صاحب میں ویسے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اگر میں اوریجنلی پاکستان سے ہوں کراچی سے نا ٹھیک ہے لیکن آپ بلیف کریں کہ جو اگر ہم لوگ صرف قرآن کا مطالعہ کرے اور قرآن سے اگر ہم لوگ کچھ چیزیں پڑھیں نا اور وہ چیزیں اگر ہم لوگ جا کے پاکستان یا انڈیا میں باتیں کریں تو آپ بلیف کریں کہ لوگ مطلب کہ ہماری جانوں کے وہ بن جائیں گے مطلب کہ ہم لوگ کیوں نہیں انسانوں کو بتاتے ہیں یہاں پر جو ریل اسلام ہے آپ کا سوال ابھی تک کلیر نہیں ہوا آپ یہ کہہیں کہ صرف قرآن کو پڑھوں اور جا کر میں وہ سوال یہ ہے کہ اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآشتورہ الرحمنان میں کہتا ہے ایک سوٹین آیت میں کہ اللہ کی رسی کو ملکتی سے سامنے اور فرقہ بندی میں مدبت ہو رہے ہیں اب فرقہ بندی میں ہم لوگ بٹ رہے ہیں ان حدیثوں کی بیاس جو اسلام سے دور دور سے جس کا کوئی چیز لینا نہیں ہے میں حدیثوں پر عمل کرتا ہوں میں حدیثوں کو مانتا ہوں میں فرقہ برستی میں مبتلا نہیں ہوں اگر حدیثوں کی وجہ سے ہم فرقہ برستی میں مبتلا ہوتے تو میں بھی آج فرقہ برست ہوتا صاحب سے آت 진짜 آپ شیعوں کی حدیثوں کو گی نہیں مانتے ایک سوال ہے ویسے یہ جنرلی کوسن ہے آپ کہیں گے کہ ان کی حدیثیں جو ہے سنیوں کو حدیث حدیثوں کو بھی نہیں مانتے چھوڑی ہو اس کو ہم حدیث کے پرامیٹرز کو دیکھتے ہیں کہ اگر حدیث ایک ہزاری انخانہ ایک منت آگے پڑھنے سے پہلے امام بخاری کی جو سنہ دینا ان میں بہت سارے روا شیعہ ہیں آپ کو پتا ہے دلکل میں نے پڑھئی ہے میں اپسے بوجھ رہا ہوں اب یہ جو سنی آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ہم شیعہ کی حدیث کو نہیں مانتے جبکہ امام بخاری کے سازہ میں بہت سارے شیعہ مانتے ہیں اچھا آپ مجھے ایک بات ہوتا ہے کو سنن ابن ماجہ میں دیکھ لیں اور سنن ابن ماجہ کی معدی صحیح پہ نہیں مانیں گے نہیں نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ابھی جو اتنے فرقے بنے گئے یہ کس میں سے بنے گئے آپ کی نظر میں کیسے مطلب حدیثوں کی ویسے نہیں یہ مطلب کہ وہ یہ ہوتا ہے نا کہ بریلوی کہتے ہیں یہ تو آپ کیسے مجھے نہیں میری رالیج میں آپ تو اپنا سمجھنے لے کہ آپ نے جو اچھا چلے میرے ایک سال سوال ہے آپ کو کریٹیریاں مجھے کیسے بتائیں گے آپ پروف دے سکتے کہ یہ حدیث ٹھیک ہے اگر ایک کس قرآن میں نہیں ہے جن کو ہم قرآنیسٹ بولتے ہیں کیا ان میں فرقے نہیں ہیں کس میں قرآنیسٹ میں نہیں نہیں میں صرف قرآنیسٹ کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں ابھی ابھی بات دیکھیں اگر حدیثیں فرقہ بندی کی وجہ ہیں تو جو سوال کا جواب بھی سنیے اگر آپ جیسے لوگ جو حدیثوں کو سائیڈ لائن کر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں حدیثیں ذمہ دار ہیں ہم تو صرف قرآن کو مانیں گے تو اگر آپ صرف قرآن کے اندر تو فرقے نہیں ہونے چاہیے ہم تو دیکھتے ہیں کہ قرآنیسٹ کے اندر کتنے فرقے ہیں کیوں آسیم افتخار صاحب کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں بلکل بلکل میں قرآن کے اندر فرقے نہیں ہوں گے وہ سمجھنے میں یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ قرآن میں حرقے نہیں ہیں قرآن کو سمجھنے میں ڈیفرنس ہو سکتا ہے ایسے ہی حدیثوں کو سمجھنے میں ڈیفرنس ہو سکتا ہے اللہ تعالی نے انسان کو عقل دی ہے اور اس کو استدلال کی قوت دی ہے اگر ہمارا ڈیفرنس اف اپنینین ہے تو آپ اقل کو ذمہ دار ٹھرا کے لیے کہیں کہ اقل کو ختم کر دو چونکہ اقل کی وجہ سے ڈیفرنس اف اپنینین ہو رہا ہے یہ تو بلکل بچے والی بات ہوگئی جب ایک سمپل آیت لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالی خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ سب سے بیس حدیث جو ہے وہ میں نے نازل کری ہے اور آپ جس چیز کو بھی میچ کرو گے اس قرآن سے کرو گے اگر وہ چیز قرآن میں نہیں ہے تو ہم کب کہہ رہے ہیں ہم تو خود ہی کہتے ہیں کہ سب سے بیس کلام کلام اللہ ہے ہم تو حدیث تو آپ نے کیسے کرنیا کہ بخاری جو ہے وہ سب سے اوٹھنٹک حدیث ہے اور بخاری کی وجہ سے لوگ سات سال کی اگر کوئی کہتا ہے تو کہتا ہے اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری ہے یعنی کہتے ہیں کہ قرآن سے پہلے بخاری ہے یہ آپ نے کہاں سے چیزیں گڑھنی بھائی یہ کدھر سے آپ کن لوگوں کو سن رہے ہیں میں کسی کو نہیں سن رہا میں خود اپنے بات سے پڑھتا ہوں مجھے ایک بات بتایا ایک سمپل سا ایک سوال ہے ارین بھائی ایک منٹ ذرا ارین بھائی کوشش یہ کرنی ہے ارین بھائی آپ سے کہنا چاہتا ہوں بعد میں جب آپ سنیں گے آپ کو پتا چلے گا کتنے امپورٹنٹ جملے آپ کے مس ہو گئے کتنے مفتی صاحب کے مس ہو گئے اور پبلک کو بات سمجھ گئے اس لیے سب سے پہلے یہ کوشش کرتے ہیں کہ جب میرا جملہ ختم ہو جائے تب آپ شروع کریں جب آپ کا ختم ہوتا یہ کوشش کر لیتے ہیں اللہ یہ کہ کہیں آپ پوز لیں تو میں بیچ میں جمپ ان کر تاکہ وہ ڈسٹرپشن نہ ہو میں آپ سے ایک بنیادی سوال کرنا لگوں دیکھیں جہاں سے شروع ہی ہے چیز ہم کیوں نہ بنیاد کے پر بات کرتے ہیں دیکھیں آپ کا اصول یہ ہے کہ حدیثوں کی وجہ سے اختلاف ہوا یہ آپ کا بنیادی کلیم تھا جی بالکل جو اور یہ بھی تھا میں ایڈ کرنوں اس میں کہ ہمیں حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے قرآن اٹسیلف سے کمپلیٹ بہت جب اختلاف یہ تو انکلوڈنگ ہے انڈسٹڈ بات ہے کہ جب حدیثیں جب حدیثیں اختلاف کر رہی ہیں تو جو چیز مسلمانوں میں اختلاف پیدا کر رہی ہو اس کی ضرورت ہی نہیں تو یہ انکلوڈنگ ہے اس میں تو ہمارا بنیادی کلیم جو آپ کی گفتگو سے نکل کر آیا اور آخری جیسے یہ بھی ایڈ کر لے ایک اور جیسے یہ بھی ایڈ کر لے یہ کس وقت سے ہو رہا ہے چھوڑیں ابھی چھوڑ میں اس کو کنکلوڈی نہیں کروں گا آپ کی بات یہ پہلے آگے پیچھے یہ سب ایک ساتھ لگا کے کلیم کرتے ہیں ابھی سن لیجئے گا ذرا آپ نے یہ اصول بنایا کہ حدیثوں کی وجہ سے اختلاف ہو رہا ہے تو کیا مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ انسانی شعور میں یا انسانی معاشروں میں وہ کونسی چیز ہے جو اختلاف کا باعث بنتی ہے کیا کانٹنٹ ہوتا ہے یا کانٹنٹ کی انٹرپیٹیشن ہوتی ہے یا اس کی تفہیم ہوتی ہے جیسا کہ آپ نے قرآن کے بارے میں کلیم کیا جب مفتی صاحب نے رکھا تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ تیہ کر رہے ہیں کہ کیا حدیثیں اٹسلف اختلاف پیدا کر رہی ہیں یا انسانی سمجھ کسی بھی چیز کے بارے میں ہو سکتی ہے کسی بھی آرڈیالوجی کے بارے میں جو اختلاف پیدا کرتی ہے جب یہ میں اس پر جانا چاہتا ہوں کہ اختلاف پیدا کیسے ہوتا ہے کسی سوسائیٹی میں ذرا بریف لی بتائیے صحیح ہے دیکھیں جو آپ نے ابھی گھسن کر رہا ہے نا حدیثوں کے بارے میں دیکھیں حدیثیں خود جو ہے نا وہ اختلاف یعنی حدیثوں کے بارے میں نہیں کیا میں آپ کو رو کروں حدیثوں کے بارے میں نہیں کیا میں نے یہ آپ سے کہا ہے سوال دوبارہ سن لیں تاکہ ٹائم ویس آپ کا اور کسی کا بھی نہ ہو میں نے سوال پیارے بھائی یہ کیا ہے معاشر انسانی معاشروں میں سوال سوال نہیں رہی ہے میں اسی لیے چاہ رہا ہوں کیونکہ انسانی معاشرے میں نظریات کا اختلاف کن بنیادوں کے اوپر ہوتا ہے انسانی معاشرے کے اندر مجھے یہ بتائیے اسی وجہ سے ہوتا ہے جو چیز میرے سامنے میں وہ کیا پڑھ رہا ہوں مطلب کہ سمجھ تو ڈیفرنٹ ہے نتیجہ نکل آیا ہے یعنی انسانی سمجھ انسانی فہم یہ اختلاف پیدا کرتا ہے میں صحیح سمجھ نہیں لیکن آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے آرین خان صاحب یہ بھی بتائیے گا جس اختلاف کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ اختلاف کون سا درہ مثال بھی دے دیجئے گا میں مثال دے دوں آپ کو جیسے ایک حدیث ہے نبی اسیل فرم نے اللہ کو نہیں دیکھا وہ ان پر جھوڑ بانتا جو کہتا ہے اور ایک اور حدیث ہے مخضر حضرت عمر کی ہے یا کسی کی ہے مجھے نام یاد نہیں ہے ان کی حدیث ہے کہ انہوں نے دیکھا ٹھیک ہے یہ ایک سامنے خلاف ہے اب اس میں سے مجھے بتائے آدھے لوگ کہیں گے کہ بھئی میں ان کو مانوں گا آدھے کہیں گے میں ان کو مانوں گا یہ تو ایک وہ ہے نا کہ یہ سمجھ کی تو بات ہی نہیں ہے یہ دو چیزیں آپ جس کو مانے کوہ رجل نہیں ہے آجان صاحب آپ جائے جس کو مانے کوہ رجل نہیں ہے یہ کیسی بات ہوگی کس کو مانے مدر کے مجھے آپ کیسی بات کر رہے ہیں یہ میں نے آپ کوئی کتنی یہ ہمارے یقین کا حصہ نہیں ہے یہ ایک ہسٹوریکل نیریشن ہے آپ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ماننا چاہتے ہیں تو آپ کو اہل سنت سے یا اسلام سے خارج نہیں قرار دیا جائے گا آپ دوسرے صحابی کی روایت کو ماننا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ آپ پکے کٹر مسلمان ہیں یہ تو قرآن میں اختلاف آگیا ہے یہ عقیدے کا اختلاف نہیں جس نے امت کو ڈیوائٹ کیا آپ وہ مثالتیں جس نے امت کو ڈیوائٹ کیا حدیث کی وجہ سے اس کا بھی جواب دیجئے گا آرین بھائی ایک منٹ مجھے دیجئے گا جو مثال آپ نے دی ہے مذہ کی بات پتہ کیا ہے وہ اسی بات کو بیان کر رہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے حضرت عائشہ کا اور حضرت عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر کا جو اختلاف آپ بتا رہے ہیں وہ انہی کے فہم اور تفہیم کا تو اختلاف ہے جو میں رکھ رہا ہوں ایک آیت پر ایک بندے کی یہ سمجھ ہے اور ایک آیت پر دوسرے بندے کی یہ سمجھ ہے وہ اختلاف فہم اور تفہیم کا ہے نہ کہ ایمانیات اور کفریات کا یعنی اس اختلاف فہم سے یا تعدد فہم سے کوئی اسلام سے خارج نہیں ہو رہا آپ نے جو مثال دیا وہ اسی چیز کو بیان کر رہی ہے کہ حضرت عائشہ اور فلان صاحبی کا اختلاف ہوا کس چیز پر ان کی سمجھ پر یہ جو تعلیم ہم لیں گے پھر ہم کون سی حدیث سے لیں گے مجھے ایک سیکنڈ دیں گے میں صرف ایک اور حدیث میں قرآن کو بیچ میں لے کر نہیں آئیں گے ان دونوں حدیثوں کو میں قرآن کو لے کر آئیں گے بیچ میں آرین بھائی آپ کا حاشیہ بہت لمبا ہوتا ہے میں مذہر چاہتا ہوں کہ ایک منٹ رک جائیے میں کہا سر بھائی کی طرف آنے لگوں بھائی بول تو آپ بھی لوگ رہے ہیں آپ تو بولنے نہیں دے رہے ہیں آپ کو آڈینس بھی سنے یہ دیکھیں آرین بھائی اس طرح دیکھیں زند تو نہ پیارے بھائی نہ کریں محول تو نہ شرارتیں تو نہ کریں میری بات سنیں آپ آئیں مفتی صاحب سے پوچھنے کے لیے مفتی صاحب بتانے کی کوشش کرتے تھے جملے بیچ اتنی ریٹیشن ہو رہی تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا آپ آئے ہیں کہہ رہے ہیں نا کہ آپ بھی بول رہے ہیں تو بھائی ہم تو وہ پروگرام کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں آپ ہم سے پوچھ کے ہمیں بولنے کا موقع تو دیں پیارے دوست میں اب آپ سے کہہ رہا ہوں آپ نے کہا کہ کس طرح اس کا فیصلہ کریں گے اس کا فیصلہ جس طریقے سے فقہہ نے کیا ہے علماء نے کیا ہے اس طرح فیصلہ کریں گے کیا کرائیٹیریا ہے جو چیز قرآن و سنہ کے متن سے زیادہ قریب اقرب الالحق اقرب الالصحیح ہوگی ہم اس کو اپنا لیں گے نمبر ون نمبر دو اگر اختلاف رہ جاتا ہے تو مفتی صاحب نے کہا ہے کہ کوئی ایسا اختلاف پیش کریں جو ایمانیات اور کفریات کا ہو گیا ہو اور اس میں ہمارے لیے کوئی ایسی مشکل پڑ گئی ہو فروعی اختلاف آپ کو آپ سامنے رکھ کر گویا یوں محسوس کرنا جانا ہے آپ کیسے ایک منٹ آپ نے بھی جو قرآنیویا آریان خان صاحب ایک منٹ قیسر بھائی آپ کچھ ایک کرنا چاہ رہے ہیں جی آریان صاحب میں قیسر ارز کر رہا ہوں دیکھئے ایک چھوٹی سی ٹرم ہے اگر ہم وہ تھوڑی فکس کر لیں تو بڑے مسئلے حال ہو جاتے ہیں دیکھئے آپ جس کو حدیث کہہ رہے ہیں اس کو علماء میں حدیث مرفوع کہا جاتا ہے باقی ہر طرح کی روایت کے لیے grammatically لفظ حدیث استعمال کیا جاتا ہے اس کا مطلب حدیث مرفوع نہیں ہوتا حدیث مرفوع یعنی کہ وہ چیز جس کو ایدر جنابی رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہو یا انہوں نے اس کو اپروف کیا ہو اور وہی چیز ان کے صلت میں ریفلیکٹ ہوتی ہو وہ جو ایمانیات اور کفر کفر کی بات کر رہے ہیں مفتی صحابی اور عامر بھائی بھی اس کا ایک سیمپل کریٹریہ ہے کہ کیا قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا اور کیا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا مثال کے طور پر آپ جنبی رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں کہ خدا کو دیکھا نہیں دیکھا قیامت کے دن آپ سے بلکل نہیں پوچھا جائے گا جو چیزیں آپ سے پوچھی جائیں گی اس میں ہمیں حدیث کی ضرورت ہے اور میں آپ سے ایک سوال کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں آپ کا مقدمہ یہ ہے کہ چونکہ حدیث جو ہے وہ فرق پیدا کرتی ہیں اور جو قرآن ہے وہ مرکزیت دیتا ہے میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھ کے پھر میں اجازت چاہوں گا ہاں اس سوال کے اندر آپ کی کوئی ایسی بات آگئے گی کہ مجھے فور اپ کرنا پڑا تو اس کی معذرت پیش گی سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ میں اور میرے نو دوست اور ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ میں فجر کی چار میں فرض پڑھنا چاہتا ہوں میرا دوسرا دوست کہتا ہے کہ میں چھے پڑھنا چاہتا ہوں میرا ایک دوست کہتا ہے کہ میں صرف ایک پڑھنا چاہتا ہوں ایک دوست آگے کہتا ہے کیا مشورہ دیں گے آپ ہمیں جو مفتی طے کریں گے یا جو فکہ طے کریں گے آپ اس کو accept کر لو ہم لو قرآن سکر نہیں جج کریں گے قرآن میں تو کہیں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے قرآن میں پہلی بات تو یہ ہے مجھے چکہ اس لیے پڑھ رہا ہے آپ مجھ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں پیارے بھائی میں نے کب یہ کہا ہے نہیں ایسی کوئی بات کہی تھی ابھی آپ نے کیا کہا تھا دیکھیں لکھیں لکھیں ابھی لکھیں یہ یہ ہے سب سے بڑی غلط فہمی ماری یہ لکھ لیں پین پینسل پاس ہے لکھیں میں کیا کہنے لگوں کوئی ایسا اختلافی مسئلہ جو فروعی نویت کا ہے اس میں علماء اور مفکرین فقہا کی رائے اس اعتبار سے دیکھی جائے گی کہ کونسا موقف قرآن اور سنہ کے اقرب ہے یعنی کونسا مفہوم قرآن اور سنہ کے قریب ہے یعنی ایسی اختلافی مسئلہ سن قرآن کی آیت سے دیتا ہوں آپ کو تھوڑا سا سورہ نسا کی آیت ہے کیونکہ آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں قرآن فیصلہ کرتا ہے قرآن کہتا ہے میں بھی ابھی یہ آیت پڑھنے لگا تھا سنیں گے سنیں گے نہیں اور ہم پر عظام لگائیں گے یہ پوری پڑھنے لگا ہوں پڑھنے دو گے تو پوری پڑھوں گا فَإِن تَنَازَعْتُم فِي شَيْئِن فَرُدُّوهُ اگر تم لوگ کسی معاملے کے اندر تنادے کا شکار ہو جاتے ہو فَرُدُّوهُ الْلَّهِ وَرَسُولِهُ تو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا یہ ہے وہ میعار یعنی نفعہ کا طور پر مفتی ایسر وائدی صاحب یار یہ بالکل کا حاشیہ بھی درہ روک دیں مفتی ایسر وائدی صاحب اور آسم افتخار صاحب قیسر احمد رجا صاحب بیٹے ہیں یہ تینوں قرآن کی ایک قائد سے ایک مفہوم پیش کرتے ہیں جو آپس میں بظاہر کانٹرڈکٹ فیل ہو رہا ہے کانٹرڈکشن بھی مسالیں ہیں یہ جو آپ کا تضاد ہے نا بظاہر کسی بندے کو قرآن کی کے حدیث سے میں بتاتا ہوں آپ کو حدیث حدیث کوئی لے لیں اسلام کا کوئی کانٹنٹ لے لیں حدیث کی یا قرآن کی کسی بھی مطن پر ان کا بظاہر اختلاف ہو جاتا ہے تو ان کی کس رائے کو دیکھا جائے گا ایسے معاملے کے اندر قرآن اور سننہ کو ہی ultimate اہم criteria رکھیں گے تو اس بات کے اوپر مجھے نہیں سنے گا قرآن اور کس کو ایک سنے گا قرآن اور قرآن اور سننہ اللہ اور اس کا رسول رسول جو ہے وہ مطلب کہ آپ کے نزدیک رسول جو ہے وہ یہ نبی صلی اللہ کے بعد چار سو سال بعد جو کتابیں لگے گا یہ رسول ہے یہ آپ کے نزدیک میں بھی بیسے جڑلی کوشتر لے گا اب یہ دوسری طرف چلے گا نہیں نہیں یہ سوال ہے آپ سے نہیں نہیں کہاں دوسری طرف چلے گیا میں پوچھ رہا ہے ان کی طرف رسول کی چار سو سال والی بات محلے شکل ہے مفتی صاحب ایک ٹوکنا چاہلے گا ان کی نزدیک میں بچاروں کی غلطی سے بہت دیا چار سو سال میں ویسے آپ کے نزدیک رسول کی بات ہے وہ کیوں ہیں سننا پڑے گا سننا پڑے گا میں نہیں سننی یاد کیے میں اگر یہ مان لوں کہ اللہ کو نہیں دیکھا اور چاہے یہ مان لوں اللہ کو دیکھا دونوں صورتوں میں مجھے حق یا باطل قرار نہیں دیا جائے گا یہ ایک اپینین ہو سکتی ہے دو صحابی کی انڈسٹینڈنگ تھی آپ اس والی انڈسٹینڈنگ نہیں نہیں اپینین نہیں ہو سکتی اب میں بتاؤں کیا کیا ہو سکتا ہے لیکن یہ سمجھ کروں کہ آپ جن اختلافات کی کا حوالہ دے رہے ہیں آپ یہی ہے نا بھئی حنفی شافی مالی کی یہی تو اختلافات ہے نا اچھا ایک بات میں آرین بھائی آپ کو بتا دوں کہ شورٹ آرین بھائی اختلافات کی بات میں نے صرف ان سے یہ بجھا لگے ابھی انڈسٹینڈنگ کہ اللہ اور رسول تو میں نے صرف میری بات کا نہیں آپ اسی بات کی بات کر رہے ہیں نا یہ جو حنفی شافی مالی کی یہی تو ہوتا ہے نا اسی کی تو بات کر رہے ہیں کہ اختلاف اور بھی جو بہت سارے فرقے ہیں تو کیا ان فرقوں کو آپ فرقہ مانتے ہیں ان چاروں کو اگر میں اگر میں حنفی ہوں اور میرا امام شافعی ہو تو کیا میری نماز ہوگی اس کے پیچھے یا نہیں ہوگی کیا مطلب آپ کی اپنی 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 اپن یہ ہے کہ ہم جو کرتے ہوئے آ رہے ہیں نا بچپن سے ہی جو بڑے ہمارے کرتے ہوئے آئیے کہ میرے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی ادھہدر کی بات نہ کیجئے نہیں نماز وہ تو اللہ جانتا ہے ہوگی نہیں ہوگی لیکن جو میرے بارے میں میری اندرسٹینڈنگ کا ہے اللہ تو جانتا ہے آپ کی اندرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا آپ اس کو نہیں مان رہے آپ نے جو اپنے بڑوں ستمات چونکہ وہ وہاں پھس جائیں گے اب میں آپ کو بتا دوں کہ میں اگر شافی کے پیچھے نماز پڑھوں مالکی کے پیچھے نماز پڑھوں ہمبلی کے پیچھے پڑھوں یہ یہ تینوں لوگ میرے پیچھے پڑھیں جبکہ میں ہنفی اسکول کو فالو کرنا ہوں تو ہر ایک کا فتوہ یہی ہے کہ ہماری نماز قابل قبول ہے بلکل ایسا ہی کہ چاہے ہم ہنفی مسجد میں جائیں لیکن ہم ان کی طرف ہم وہ قرآن کی آیت ہے وہ اندرسٹینڈنگ کا اختلاف ہے وہ میجر اختلاف ہے ہم کو کاروں کو نہیں لیکن ہم لوگ یہ سب چیتنے کے لیے یہ سب اگر اجازت ہو تو میں میں چاہتا ہوں کہ آرین بھائی کو بلکل بنیاد سے لے چلتے ہیں ان کو بلکل شروع سے لے چلتے ہیں اور نہیں نہیں اسے ٹائم نہیں ہے حاسم بھائی اتنا ٹائم نہیں ہے میں ایک لاز بات کروں گا چونکہ اور بھی لوگ بہت دیر سے انتظار میں بیٹھے ہوا ہیں میں اگر آپ کو ایک ایسا اختلاف جو فقی اختلاف ہے اور قرآن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ دکھا دوں تو آپ کیا کہیں گے قرآن پر ڈیپینڈ کرتا ہے قرآن میں کونسا اختلاف ہے لیکن یہ سمجھ رہا ہے کہ آپ میں دکھا دوں اگر میں دکھا دوں تو آپ کیا کہیں گے کیا مطلب دکھا دوں مجھے مطلب کہ ابھی آپ نے ایک سوال لوگوں میں دو علماء میں قرآن کی ایک آیت کی انڈسٹینڈنگ کو لے کر اختلاف ہوا ہے اب بتائیے کیا کہیں گے حدیثوں سے ہوا ہے کہ کسی نہیں ہوا ہے قرآن پر ہوا ہے دکھا دے کونسی آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت ہے اس آیت کے تعلق سے جو اختلاف ہوا ہے شافعی اور حنفی کے درمیان اس اختلاف کو آپ پڑھئے آیت کے اوپر ہے اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے آیت کی سمجھ کے اوپر اختلاف ہوا ہے ایک امام نے اس آیت کو اس طریقے سے سمجھا ہے دوسرے امائت نے اس آیت کو اس طریقے سمجھا آیت دونوں کے نزدیک برابر ہیں اب آپ قرآن کو ڈسکریڈٹ کر دیں گے ڈسکوالیفائی کر دیں گے نہیں کر دیں گے وہ ان کی سمجھ ہے لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہہ رہا ہوں کہ سمجھ کی وجہ سے اختلاف ہونے پر آپ قرآن لیکن پھر آپ یہ تو مانے نا کہ اگر قرآن جا رہا ہے کہ بھئی اگر حدیث صحیح ہے تو ایمہ کی سمجھ میں اختلاف ہوا ہے آپ اس کی وجہ سے حدیث کو ڈسکوالیفائی نہیں کریں گے جس کی سمجھ کو آپ قرآن کے اور حدیث کے سنت کے زیادہ قریب دیکھتے ہیں آپ اس کو مان لیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ ہماری طرف سے حدیث ہو گئی ہے اب آپ کی طرف سے جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ کٹھجتی ہوگی اور بھی لوگ لائن میں ہیں ہمیں ان کو بھی لینا ہے ہم اتنا ٹائم آپ کے اوپر زائی نہیں کر سکتے ہیں جو بات ہے وہ کلیر کر دی گئی قرآن سے بھی اختلاف دکھایا جا سکتا ہے اور آپ مان رہے ہیں اس چیز کو آپ کے اندر جو پرابلم ہے وہ ہے اپسٹیمولوجیکل پرابلم کہ آپ قرآن میں جب اختلاف ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ سمجھ کی پرابلم ہے اور حدیث میں جب اختلاف ہوتا ہے تو کہتے ہیں حدیث کی پرابلم ہے یہ ہے ڈبل اسٹینٹ یہی سمجھانے کی کوشش کی جا رہی تھی اچھا اور جو مثال آپ لوگوں کے ذہن میں یہ جو فیپ قرآنیسٹ ہوتے ہیں ان لوگوں کے ذہن میں جو مثال ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جی حنفی مالک شافی بھائی حنفی بھی اچھا شافی بھی اچھا سارے کے سارے حق پر کوئی بھی باطل میں نہیں ہے ان میں سے یہ وجہ ہے کہ ہم حرم میں جاتے ہیں تو ہنبل ایمام ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور اگر ہنبل ایمام انڈیا پاکستان میں آ جاؤں کسی حنفی کے پیچھے نماز پڑھیں تو ان کی نماز بھی قابل قبول ہے کسی کی نماز میں رتی کا فرق نہیں آتا تو اگر فرقہ واریت ایسی ہوتی تو ہمیں ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہوتے تو ہم تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھتے تو مجھے صاحب میرے سوال پڑھتے ہیں بھائی قرآن ہی کو فالو کرتے ہیں بھائی قرآن ہی کو فالو کرتے ہیں تو قرآن تو نماز کا طریقہ تو یہاں سے بہتا رہا ہے کہ آپ خانے کابض ہے کہ نماز ہی کو آپ کے پاس اصل میں کچھ بچا نہیں ہے سوائے کٹھ جاتی ہے اس لیے مجھے آپ کو سوری ریموف کرنا پڑے گا شکریہ بہت بہت جی قیصر صاحب میں نے ان سے جو سوال پوچھا تھا در حقیقت ان کے چار جو ہیں ان کے پہلے میں چھوٹی سے میں بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ ان کے کچھ حضرات میرے پاس بھی ایتے گیرنے کے لیے کہ آپ سارے یہ کریں پھر میں نے ان سے قرآن کی کچھ ایسی ہے ہمارے دہ ہیومنسٹ مرتد نظر آ رہے ہیں پلیس تشریف لائیں آپ کو سپیشل انمیٹیشن بھیجے جائے حضرت کی کیوں آپ کو دیکھنے آتے ہیں آپ کے اددار کے لیے آتے ہیں مگر گفتگر کے لیے نہیں آتے ہیں یہ کیا چکر ہے مرتد صاحب جو میں ارز کر رہا تھا کہ ان کے چار بڑے جو لیڈرز ہیں انہوں نے قرآن پہ حدیث اور جتنی بھی سیرت کی کتابیں حدیث کی سب کو سائٹ پر اپکے قرآن سے انہوں نے یہ فیضہ کرنے کی کوشش کی کہ نماز کیسے پڑھی جائے اور چاروں میں اتفاق نہیں ہو سکا اتفاق نہیں ہو سکا یہ مولانا اسحاق صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی لیڈری میں کتاب تھی آخری دور میں وہ شاید کہیں آگے پیچھے ہوگی وہ کہہ رہے تھے میں ڈھونڈوں گا ان کے کبھی سٹوڈنٹ سے بات ہوتی ہے تو میں ان سے پوچھوں گا کہ وہ ملی یا نہیں ملی انہوں نے خود پبلش کی کہ چار بیٹھے نماز پہ اتفاق نہیں ہو سکا تو اگر آپ کے قرآن سے نماز سے آپ کی سنٹرلائزیشن نہیں ملتی ہے then nothing else matters ایسی عجیب و غریب ان کا ایک نظریہ میرے پاس جو آئے تھے ان کے صاحبان ان سے بھی میں نے یہی پوچھا تھا کہ ہر وہ قرآن کی آئیت جو جنابی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو کہتی ہے کہ آپ قرآن سکھائیں آپ لوگوں کو بتائیں آپ ہی جو ہے وہ جو آپ کا جو سیرت ہے وہ سب لوگوں کے لیے مثال ہے کیا یہ ساری ہم نکال دیں اگر نہیں نکالیں تو اس کی تشریح ہم کیسے کریں how do we do that تو وہ پھر وہ ناراض ہوگے چلے گئے تھے مجھ سے کہ نہیں نہیں آپ بھی جہلوں والی باتیں کرتے ہیں مجھے یہ جہل یہ اچھا ہے آپ ضرور تشریح کرتے ہیں دراصل مسئلہ یہ ہے اس میں ایک پوائنٹ آسیم صاحب ان لوگوں کے ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بچارے شرمندگی کا شرمندگی کے سنڈرم میں مبتلا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ حدیثوں کو اگر ہم نے مان لیا تو ہم اپنی شرمندگی کیسے مٹائیں گے یہ ہے اپولوجیٹک یہ جو اپولوجیٹک اسلام ہے ہمیں اس سے بڑا بے رہے بھائی ہم تو جو ہے اس میں بات ہوئی تھی مورڈنیسٹ اسلام اور سیکولر اسلام کے بات ہم نے بات کی تھی اینڈ ریپورٹ والے ہیں یہ اچھا میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اپنے کالر کی طرف چلیں صرف ایک جملہ وہ یہ ہے کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں اصل میں کم بخت ہمارا واسطہ پھر ایسے لوگوں سے کئی دفعہ پڑھ جاتا ہے کہ جن کو سمجھانے کے لیے ہمیں ان چیزوں کے اوپر اترازات کرنا پڑتا ہے کہ جو صرف اور صرف الزامی ہے اور اس سے اس بچے کچے چور پور سے نیچے جو مرتد قسم کے اور اور قسم کے لوگ ہیں وہ پھر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مسئلہ اصل میں یہ ہے ایک چیز دوسری چیز یہ ہے میں جتنے بھی منکرین حدیث سے گفتگو کر چکا ہوں ان کے زوم میں ان کے اپنے خیال میں خود ساختہ جتنے اترازات حدیث کی حجیت پر ہیں اتنے ہی اترازات خود ساختہ جو بیدا کیے ہوئے ہیں وہ قرآن کے اوپر بھی اٹھ سکتے ہیں اس کے بارے میں یہ کرتے ہیں منکر حدیث درحقیقت اور ان کا روانیہ دیکھیں نا آمیر بھائی کہ یہ چاہتے ہیں کہ اختلافات کے فرقہ واریت اس کو ختم کرنے کے چکر میں یہ پورے انٹرپرائزز آف نولیج کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں خود فرقہ بن گئے یہ بھی تو ہے نا اچھا اچھا چلیں ٹھیک ہے جی ذرکرنین محمود قاسمی صاحب سبق فر پڑ صدافت کا عدالت کا شجاوت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا سبق فر پڑ سبق فر پڑ